زمین سے ارشنے کی ہوں گی منتیں کیا کیا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزیس ناظرین کرام ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کے لئے حاضر خدمت ایک مرتبہ پھر آپ کا دوست آپ کا حوزت اسامہ رضی علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے یقینا آپ کا اور میرا دل نہیں کر رہا کہ اس گفتگو کو یہیں تمام کیا جائے لیکن وقت کے دامن کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہے علامہ صاحب میں اختتام میں چاہوں گا کہ ہمارے ویورز کو دیکھنے والوں کو میراج کی جانب سے کوئی پیغام جو آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے امت کے لئے وہ آپ دے دیں ہمارے ناظرین کو صاحب ہی اس ببرکت رات یقینا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آقا کریم علیہ السلام کو روج بخشا ملاقات کا شرف بخشا مقام اور مرتبہ دنیا کے سامنے حضور کا بیان فرمایا اور میرے خلال میں اس سے بڑا کوئی میسج اور نہیں ہو سکتا کہ جس رات اللہ نے حضور کو مقام اور مرتبہ بیان فرمایا تو ہمیں بھی اپنی زندگی کی ہر کوشن میں صبح شام جس طرح یہ رجب المرجب کو ببرکت مہینہ ہے ببرکت رات ہمارے سر پر سایہ فگن ہے اس ببرکت رات میں اور ہر حال میں مومن کی تو ہر رات جو ہے نا وہ شب برات ہوتی ہے اور مومن کی تو ہر رات ربیل اول ہوتی ہے اور مومن کی تو ہر رات ملاقات کی رات ہے حضور کی ذکر کی جو بھی رات ہے ملاقات کی رات ہے تو اس ببرکت رات میں ہمیں حضور کی حضمت کی بات کرنی چاہیے آقا کریم علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو اظہار کرنا چاہیے عالم کفر دیکھئے چاروں دانم سے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زادہ گرامی پر یہ انگلیوں اور کیچلو چھالنے کی کوشش کر رہا ہے اس حالات میں مسلمانوں کو اپنے نبی سے سچی محبت کا اظہار کرنا چاہیے حضور سے ہم سب کو پیار رہا ہے جو حضور نے کہا ہے نا اس سے کم پیار رہا ہے اگر مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا عملی صورت میں وہ اظہار ہو تو یہ عظمت یہ امت جو ہے نا اپنے کھوئے مقام کو دوبارہ سے پا سکتی ہے حاصل کر سکتی ہے تو ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ آقا کریم جاندوالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا جائے حقوق اللہ کا خیال کیا جائے حقوق اللہ کا خیال کیا جائے اور لوگوں کے ساتھ وہ حبت والا معاملہ کیا جائے جس طرح رسول اللہ نے چھوٹوں کے ساتھ کیا بڑوں کے ساتھ کیا اپنوں کے ساتھ کیا غیروں کے ساتھ کیا جو دوسروں کی حقوق ہیں وہ ہمیں دینے چاہیے اور ہمیں اسلام کی سربلندی کے لیے ہر وقت ہمہ تنگوش اپنا کردار ادا کرتے رہنا چاہیے ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور ایک علامہ صاحب پوزیٹف آپ نے جو ہے وہ ہمارے دیکھنے والوں کو پیغام دیا ناظرین کرام ہر اتداء سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد پروگرام کو اقتطام کی جانب لے جاتے ہوئے علامہ صاحب میں شب مراج کے حوالے سے صرف کوشش کروں گا کہ دو اشار اپنے ناظرین کے لئے پیش کر سکوں آپ کی اجازت سے ناتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی اس مبارک شب پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور آپ سے اجازت بھی طلب کر رہا ہوں انشاءاللہ پھر ان قریب اپنی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے علامہ صاحب کو دوبارہ زحمت دیں گے اور کچھ دیگر علم شخصیات کو بھی ہم مدو کریں گے کہ وہ آئیں اور آپ کے سوالات کا جواب ہمارے اس پروگرام میں دیں فریڈم نیوز کی جانب سے انشاءاللہ ان قریب رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سے ایک مرتبہ پھر میری ملاقات ہوگی ناتِ رسول مقبول کے ساتھ اس شو کا اختتام ہم یہیں کرتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ تمہاری یاد سے دل کو ہے راحتیں کیا 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 تمہاری یاد سے دل کو ہے راحتیں کیا 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 تمہاری یاد سے دل کو ہے راحتیں کیا کیا تمہاری ذکر نے تعلیم ہے آفتیں کیا 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 بس ایک رات کا مہمانوں نے بنانے کو بس ایک رات کا مہمانوں نے بنانے کو زمین سے عرشنے کی ہوں گی منتیں کیا کیا زمین سے عرشنے کی ہوں گی منتیں کیا 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 تمہارے ذکر نے تالی ہے آفتیں کیا کیا ہاں ہاں موسیقا